بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوت خیریت سے ہوں گے اچھا جی فیڈرل بورڈ کا کورس جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری دوبارہ سے یہاں پر ملقات ہونے جا رہی ہے لاسٹ ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا ہمارا ہارڈوئر اینڈ سوفٹیئر کہ ہارڈوئر کیا ہے اور سوفٹیئر کیا ہے وہ ہو چکا تھا اس سے نیکس ٹاپک ہمارے پاس ہے ٹائپس آف کمپیوٹر سوفٹیئر کہ کمپیوٹر کے سوفٹیئر جو سوفٹیئر ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کمپیوٹر سوفٹیئر کین بی کلاسیفائیڈ انٹو دا فالوینگ ٹائپس سسٹم سوفٹیئر اپلیکیشن انٹرنیٹ اپلیکیشن اور یہاں پہ لائسنس اوپن سورس شیئر ویئر یہ تمام یہاں پہ چار ٹائپس آف سوفٹیئر ڈسکس کیے گئے ہیں لیکن مینلی جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاس جو مین کیٹیگریز ہیں وہ ہم یہاں پہ صرف ان دو پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سسٹم سوفٹیئر دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفٹیئر یہ دو ان کی مین کیٹیگریز ہیں اور پھر یہ اگر یہ دو مین کیٹیگریز ہیں تو پھر یہ کیا چیز ہے یہ ہم اسی ٹاپک میں یا اسے اگلے آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم ڈسکس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پھر کیا چیز ہے ٹھیک ہوگیا جی تو چلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس سسٹم سوفٹیئر میں کیا لکھا گیا ہے سسٹم سوفٹیئر is a collection of system programs that control and coordinate the activities of a computer system اچھا اس کا تھوڑا سا background میں آپ کو بتا دوں جب ہم last topic اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ سوفٹیئر اور hardware جب دونوں combine ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک complete system بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس software ہے hardware نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس hardware ہے software نہیں ہے تو آپ کا system complete نہیں ہوتا تو وہ جو جس software کی ہم بات کرتے تھے actual میں وہ ہمارے پاس system software کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس system software نہیں ہے تو آپ system نہیں چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس system software موجود ہے اور hardware موجود ہیں تو آپ system چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب دیکھیں اب آپ کو definition کی سمجھ آ جائے گی یہ point ذہن میں رکھئے گا system software is a collection of system programs that control and coordinate the activities of computer systems کیا ہے collection of system programs programs کیا ہے یہ میں last lecture میں آپ کو بتا چکا ہوں that control and coordinate the activities of computer system جو کہ computer کے hardware ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے coordinate کرتا ہے اور ان hardware کی activities کو control کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس system software کہلاتا ہے system software consist of collection of operative programs required to control computer hardware and also to execute application software کیا ہے جی system software کیا ہے ہمارے پاس collection of operative programs ہیں جو کیا کرتے ہیں جو ہمیں اس لئے ضرورت ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے computer hardware کو computer hardware کو control کر سکے اور جو application software ہم نے وہاں اپنے سسٹم میں run کرنے ہوتے ہیں ان کو execute کرنے میں مدد دے سکے اگر آپ کے پاس computer میں system software موجود نہیں ہے اور آپ اپنے سسٹم پر direct کوئی application software چلانا چاہتے ہیں تو this is impossible ٹھیک ہے یہ possible نہیں ہوتا پہلے آپ کو system software چاہیے ہوگا جب آپ کا system software ٹھیک ہے چل رہا ہے آل ہوکے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی اپلیکیشن software چلا سکتے ہیں The purpose of system software is to make the use of computer more effective and efficient system software کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے system کو یا آپ کے computer کو کیا کر سکے effective کر سکے اور efficient کر effective means اس کو چلا سکے لازمی بات ہے آپ کے پاس ایک hardware پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس software ہی نہیں ہے اس کو چلانے والا تو وہ hardware کس کام کا ایک قسم کبارڈ ہی ہو گیا نا ٹھیک ہے تو آپ کا system software کیا ہے وہ آپ کے system کو کیا بناتا ہے آپ computer کو effective بناتا ہے efficient بناتا ہے اور اس کو چلانے میں آپ کی مدد کرتا ہے means آپ کے لئے وہ آسان بناتا ہے system software آپ کے system چلانے میں a computer without some kind of system software would be ineffective and impossible to operate یہ point میں آپ کو ابھی start میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس system software نہیں ہے تو آپ کا جو hardware ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے some example of system software are اچھا جی یہاں پہ اب ہمیں types بتائی جا رہی ہیں یا example بتائی جا رہی ہیں system software کی کون کون سی ہے وہ ہیں ہمارے پاس جی چار operating system device drivers utility softwares language processors یا translators storage devices and all input output devices کیا کرتا ہے جی آپ کی جو window ہوتی ہے operating system وہ manage کرتا ہے hardware کو اور software کے resources کو آپ computer system کے کیسے کون کون سے hardware جی ہمارے پاس cpu ہو گیا storage devices ram rom ہو گیا کون 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 سی operating system ہے آپ کے سیسٹم کے جو آپ کے سیسٹم کے جو resources ہوتے ہیں 1gb کی ram ہے تو اس 1gb ram کو کس program کو کتنی resource provide کرنی ہے تو for example آپ کے پاس ایک program ہے کیسے ان کے آئیکن وغیرہ 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 output آپ کے پاس monitor printer ہو گیا ان کو کیسے control کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ interaction یا operate کرنا ہے وہ بھی operating system کا maintain security آپ نے password لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے manage کرنا ہے کیسے maintain رکھنا ہے control network operation آپ کا system کسی network کے ساتھ connected ہے physically connected ہے یا unguided media کے طرح connected ہے وہ بھی اس کو بتا رہا ہے آپ کے system کو operating system بتا رہا ہے provides user interface user interface کیا جیسے means آپ نے جو interaction کرنے اب for example دیکھیں یہ میرے پاس جو screen نظر آ رہی ہے یہ ایک interface ہے ٹھیک ہے اس سے یہ interface مجھے نظر آ رہی ہے تو میں آگے کوئی action perform کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی interface ہی نظر نہیں آ رہی تو میں کوئی action perform نہیں کر سکتا اسی طرح ہم جب operating system یا window install کرتے ہیں اپنے system کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ایک interface دے دیتا ہے ٹھیک ہے اس interface کے تھو ہم پھر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو my computer آ سامنے آ رہا ہوتا ہے یا recycle bin نظر آ رہا ہوتا ہے یا my network نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے پھر ہم کیا کرتے ہیں ان آئیکن کے ذریعے پھر ہم اپنے جو hardware ہوتے ہیں ان کے ساتھ interaction کرتے ہیں تو یہ آپ کو کیا کرتا ہے یہ آپ کو last میں user interface بھی دیتا ہے اچھا جی اس کے بعد next ہمارے پاس جو second system software کا part ہے وہ ہے جی device driver اب device driver کیا چیز ہے یہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں جب آپ ابھی تو نہیں مطلب جب ہم window use کرتے xp ہو گئی یا windows 7 جب آپ install کرتے تھے اپنے system کے اندر تو کچھ driver ایسے ہوتے تھے وہ sorry کچھ function ایسے ہوتے تھے آپ کا system perform نہیں کر رہا ہوتا تھا کب تک جب تک آپ نے ان میں کوئی خاص specific driver پر install نہیں کی ہوتے تھے جیسے آپ نے ایکس پی window install کی یا ایکس پی ایکس پی کو چھوڑیں چلیں جب آپ نے windows 7 install کی تو windows 7 میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ right corner میں آپ کے پاس جو tray ہوتی ہے icon tray ہوتی ہے وہاں پہ speaker کے اوپر cross نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس cross کا مطلب کیا ہوتا تھا اس cross کا مطلب یہ ہوتا تھا ہوتا تھا بھی اور ہے بھی آج بھی اگر اب کوئی windows 7 install کرتے تو اس سے وہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں وہ audio والا driver missing ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اگر جب تک تو وہ speaker کب کام کرے گا وہ speaker تب کام کرے گا جب آپ خاص specifically اس audio والا driver install کریں گے جب آپ وہ driver install کریں گے تو آپ کا system چلنا یا آپ کے system سے جو audio کی آواز ہوگی وہ مطلب نکلنا start ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح کے ہمارے پاس ہوتے ہیں device driver جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے use کیا جاتے ہیں کسی خاص function کے لیے use کیا جاتے جیسے میں نے یہاں پہ speaker کی example دی تو چلیں جی read کر کے دیکھ لیتے ہیں device driver or system software that control the operation of hardware devices جیسے speaker ہمارے پاس کیا ہے جو system کے اندر لگا ہو وہ ایک hardware devices ہے ٹھیک ہے hardware device ہے اس کے operation کو control کون کرتا ہے device driver control کرتا ہے when we attach any type of device such as printer scanner network card digital camera to a computer it will not work without a device driver okay جی جس طرح ہم یہاں پہ example بتائی گئی ہیں printer ہو گیا scanner ہو گیا network card digital camera اس طرح کے جب device آپ کیا کرتے ہیں اپنے system کے ساتھ connect کرتے ہیں تو وہ کب تک کام نہیں کریں گے جب تک آپ نے ان خاص ڈیوائسیز جو بھی ان میں سے آپ نے کوئی ڈیوائس لگا ہے ان خاص ڈیوائس کا آپ نے کوئی ڈرائیور انسٹال نہیں کیا we have to first install the ڈرائیور of a device in our computer before using it ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے اس ڈیوائس کا ڈرائیور انسٹال کرنا ہے اپنے system میں اس کے بعد جا کے ہم نے اس ڈیوائس کو یوز کرنا ہے ڈیوائس ڈرائیور آر پروائیڈڈ بائی ڈیوائس منپیکچرر کمپنی کی بات ہو رہی ہے مطلب جو ڈیوائس بناتے ہیں وہ ہی آپ کو ڈیوائس کے ڈرائیور پروائیڈ کرتے ہیں سم ڈیوائسیز لائک ماؤس کی بورڈ مانیٹر یوی ایس بی فلیش ڈیوائیور ایٹس ایکٹرہ اور پلگ اینڈ پلی ڈیوائس اچھا یہ ایکزامپل یہاں پہ انسٹال بید ونڈو جب آپ ونڈو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو ان پلگ اینڈ پلی یہ جو ڈیوائسیز ہیں ٹھیک ہے ان پلگ اینڈ پلی کے ان ڈیوائسیز کے جو سافٹیئر یا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ونڈو کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کو ان کو الگ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ ونڈو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ جو خاص آپ کے پاس کچھ ڈیوائسز ہیں ان کے ڈرائیور بھی آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتے ہیں تو انہی کو ہم کی پھر کیا کہتے ہیں پلگ اینڈ پلی جیسے ہی آپ اس کو اٹیج کرتے ہیں وین اٹائی دے کمپیوٹر سسٹم آٹومیٹکلی ریکوگنائز دیں جیسے ہی آپ اٹیج کرتے ہیں آپ نے اکثر نوٹ بھی کیا ہوگا جیسے ہی ہم نیو ونڈو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم یوائسیز بھی فلیش کو اٹیج کرتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ تو ایک دو منٹ کے لیے لوڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کی یو ایسیز بھی ہوتی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے اور آپ کو میسیج بھی یا نوٹیفکیشن بھی آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگی جی ڈیوائس ڈرائیور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یوٹیلیٹی سوفٹیئر یوٹیلیٹی سوفٹیئر اور سمپلی یوٹیلیٹیز پروائیڈ ایڈیشنل فیسیلیٹیز تو کیری اوٹ ٹاسک سمپل مطلب یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سوفٹیئر ہمارے پاس وہ والے سوفٹیئر ہوتے ہیں ایڈیشنل سوفٹیئر ہوتے ہیں یا ایڈیشنل سوفٹیئر کے ساتھ وہ ایڈیشنل فیسیلیٹیز دیتے ہیں کہ جو آپ کا جو آپ کے جو اپریٹنگ سسٹم ہوتی ہے یا وینڈو ہوتی ہے وہ اس وینڈو کے اندر جو چیز موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یا وینڈو اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا تو یوٹیلیٹی سوفٹیئر کیا کرتا ہے ایک ایڈیشنل بیک اپ دے رہا ہوتا ہے آپ کے اپریٹنگ سسٹم کو ٹھیک ہو گیا جی سمپل یہ اگر آپ آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو یوٹیلیٹی سوفٹیئر وہ والے سوفٹیئر ہوتے ہیں جو آپ کی اپریٹنگ سسٹم کو سموتلی رن ہونے میں مدد دیتے ہیں بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یوٹیلیٹی سوفٹیئر وہ سوفٹیئر ہوتے ہیں جو آپ کی آپریٹنگ سسٹم یا وینڈو کو سموتلی رن ہونے میں مدد دیتے ہیں کیسے مدد دیتے ہیں وہ آپ دیکھنے ہیں ابھی اب دیکھیں یہ جو کچھ مین کام ہے جو امپورٹنٹ کام ہے جن کی ضرورت ہمیں کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے تو وہ یہ یوٹیلیٹی سافٹیئر اس کو پرفارم کرتا ہے اب ڈسک ڈی فرگمنٹر کیا ہے یہ سمپل ہمارے پاس ایک ایسا پروسس ہے کہ جب آپ کے سسٹم کی فرگمنٹیشن نہیں ہوئی ہوتی تو کچھ فائلز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آپ پورے سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں بکری پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈسک ڈی فرگمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ مطلب ٹائم لگتا ہے کافی جب آپ کے ہارڈ ڈسک کی سائز پہ ڈی پینڈ کرتا ہے جب آپ اس کو ڈی فرگمنٹ کرتے ہیں فار اگزمپل 500 جی بی کے آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے تو دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں چار گھنٹ یہ آپ کے ریم کی سپیڈ پہ بھی ڈی پینڈ کرتا ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ جتنی بھی ریلیٹڈ فائل ہے نا ان کو اکٹھا کر دیتا ہے ایک ساتھ کر دیتا ہے ٹھیک ہے خود بخود مطلب آپ کے سسٹم سے جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں ریلیٹڈ فائل ہوتی ہیں وہ ان کو کیا کر دیتا ہے وہ ان کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس سمپل ایک فانکشن میں نے آپ کو بتایا ہے ڈی فرگمنٹر کا اچھا ڈسک کلینر کیا چیز ہے ڈسک کلینر آپ کے پاس موبائل میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں جب ہم بہت سی اپلیکیشن اوپن کر دیتا ہے تو ہمیں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کافی زیادہ اپلیکیشن اوپن ایکٹیف حالت میں ہیں تو آپ ان کو کلوز کریں ایڈر وائز بیٹری کنزیوم ہو رہی ہے یا آپ کے سسٹم سلو چل رہا ہوتا ہے لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کی مطلب جو آپ کے سسٹم کو سلو ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں تو یہ یوٹیلیٹی سافٹ ایر ایز ایڈسک کلینر کام کر کے ان وجوہات کو ختم کرتا ہے چھیک ہوگی فائل کمپریشن یوٹیلیٹیز آپ فائل کو کمپریس وغیرہ کرتے ہوں گے انٹی وائرس یوٹیلیٹیز آپ کو نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی آ جاتا ہوگا اکثر کی مطلب جب آپ کوئی ویس بی اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں اکثر نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ اس میں وائرس ہے وغیرہ وغیرہ فائل مینجر جس طرح ہم نے اوپر ابھی پڑا کہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے وہ فائل کو مینج کرتی ہے مطلب جس طرح ہم نے فولڈر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں اور کہاں پہ فائل رکھی ہوتے ہیں ان سب کو مینج کرنا آپریٹنگ سسٹم اور یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ایک حصہ ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نیٹورک یوٹیلیٹیز آپ کے نیٹورک کارڈ ہو گیا نیٹورک کے ساتھ جو آپ کنیکٹڈ ہیں فیزیکلی یا انگائیڈیڈ میڈیا کے ساتھ یا گائیڈیڈ میڈیا کے ساتھ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں آ جاتا ہے لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر یہ لیکن یہ ہم آج نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کرنا ہے تو اگر ایکسپلین کرنے لگ جاؤں تو پہلے سے ہی ویڈیو کافی لیندھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہاں سے لینگویج پروسیسر یا ٹرانسلیٹر سے سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہمارے سسٹم میں کام کرتا ہے چلے جی اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے